ایک بات یاد رکھو کہ ائمت سب برحق اور ایک مسئلہ یاد رکھا کرو کہ جو مسائل منصوص ہیں ان میں کسی کے جتحاد کی ضرورت نہیں ہوں اب حکم قرآن میں وجود ہے نواز ہے روزہ ہے حج ہے اس میں کیا اتحاد یعنی کھل کوئی مجھتہاد کرے بھی حج نہ کرو جیسے آپ کے ہندوستان میں ایسے مجھتہاد پیدا ہوئے کسی نے نوازیں معاف کر دی اور نے کہا پانچ کے بجے تین پڑھو کسی نے کہا جی یہ نوازیں جو ہیں نا اصل میں یہ ایکسرسائز تھے اس زمانے میں ایکسرسائز کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا اب ہمارے ہی انڈور گیمیں ہیں تم ایکسرسائز کے گروہ کھلا کرو اور مفتی آپ کے ہاں پیدا ہوئے تھے ان سے کسی نے پوچھا انہیں کہا میں فٹیبال کھلتا ہوں مجھے بڑی بیماری ہے فٹیبال کھلنے کی اور کبھی کبھی فٹیبال کی تاخیر ہو جاتی ہے نوازیں اصل کی پہلے پڑھ لیا کر انہیں کہاں پہلے پڑھ لیا اب ایسے مفتی آپ مجھ جائے جب پیدا ہوں اس لیے میرے ایک استاز تھے بڑے اللہ والے تھے اللہ ہم کی قبر پہ کرو رحمتیں فرمائی بڑے فقیر تھے یعنی سمجھ ہی نہیں آتا تھا دیکھ کے کہ یہ شخص بھی عالم ہوگا علم کا دریات ہے تو وہ ہمیں جاں مجھے فرماتے تھے مکی صاحب مفتی دو قسم ہوتا ہے میں نے کہا اچھا حضرت وہ کیسے پھر میں ایک تو مفتی ہوتا ہے نا فتوے سے اور ایک مفتی ہوتا ہے مفت سے جو مفت میں بن گیا یہ مفت والے مفتی ہیں ان کو فتوے کا کیا پتا ہے تو امام ابو حنیفہ کا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا انہوں نے پتا ہے ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں کوئی حنیفہ ان کی لڑکی تھوڑی تھی حنیفہ ہے دین حنیف سے اور دین حنیف کا سب سے پہلا مدون جو ہے وہ ابو حنیفہ اس لیے کنیت ہوئی ابو حنیفہ یہ کنیت وصفی ہے یہ کنیت نصفی نہیں ہے اور انہیں سب سے پہلے فقہ جس نے تدوین کی وہ ابو حنیفہ تھے اور پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ایسے نہیں ہے انہوں نے ایک جیوری بنائی تھی علماء کی جس میں محدثین بھی تھے جس میں نحب والے بھی تھے سرف والے بھی تھے معانی والے بھی تھے لغت والے بھی تھے عدب والے بھی تھے اسماع الرجال والے بھی تھے تفقہ رکھنے والے بھی تھے ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا جاتا وہ سارے باز کرتے پھر امام صاحب کو سناتے امام صاحب اس کو قبول کرتے پھر وہ مسئلہ لکھا جاتا اس طرح انہوں نے تقریباً ساٹھ ہزار مسئلہ جو ہے وہ منذبت کیا ہے اب جتنا اتنے علماء کا جس پہ غور ہو تو اس میں غلطی پر کم ہوتی اور دوستہ یہ بھی یاد رکھیں کہ امام صاحب کے شاگرد تھے ابو یوسف و محمد بن حسن الشہبانی جن کو صاحبین کہتے ہیں تو صاحبین میں جو محمد بن حسن ہے امام شاوی ان کے شاگرد ہیں اور امام آمد الحمبل امام شاوی کے شاگرد ہیں تو سارے امام شاگردوں کے شاگرد ہو گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دارو الحجرت نے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ان نے کچھ مسائل حنفیہ کے خلاف بات فرمائے بڑے لوگ تھے اللہ اور کی قبروں پر کروڑوں کے حمد نے فرمائے عبداللہ ابن مبارک کے جو ہیں امیر المومنین فی الحدیث ہیں وہ حریفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پھر میں نے ایسا کیا کہ چند ورکوں پہ مسئلے لکھیں اور ان میں جو ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کا قول تھا وہ لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا سارے پچاس ساڑھ مسائل لکھیں میں نے امام صاحب کو پیش کی انہیں پھر میں چھم رات دیکھوں گا دوسرے دن مجھے ملے فرمائے بھی میں نے رات ان مسائل پہ غور کے مسائل تو کمار ہیں کس منہ نے لکھے یہ میں نے کہا حضرت جس پر آپ نراض ہوتے ہیں ابو عنیفہ کے تو ہیں فرمائے اس کو نہ چھوڑنا اس بندے کو اللہ نے کو خاص علم دنی عطا فرمائے اس لیے اعتراض کرنا بڑا آسان ہے لیکن جب دلائل کی دنیا آتی ہے یقین کریں کہ فقہ حنفی کا جو مقام ہے وہ اور کوئی امام اس پہ نہیں پہنچ سکا اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے حضرت علی کوئی چھوٹی شخصیت ہے کیا کہہ رہے ہیں جس بندے کے بارے میں میرے پاک نبی نے فرمائے کہ علی تیرے ساتھ وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہے اور تیرے ساتھ اس کو بند ہوگا جو منافق ہے یہ ایک روایت ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے وہ کعبے میں نہیں حرم میں پیدا ہوئے حرم کو بھی کعبہ کہتے ہیں اب دیکھو نا قرآن میں ہے کہ جہاج کی بکری کعبے میں زیبے کرو حدیان بالغل کعبہ تم زیبے کرتے ہو منا میں تو سارا حرم کعبہ ہے تو اس لیے کسی لکھا کہ مولود کعبت نے کہا کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے پہ دروات باقی میں خود بنا ہے جیسے ذاکر بناتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا اہمان ہے دوست مولا ولایت سے ہے ولایت سے نہیں ہے دوستی سے اللہ مومنوں کا دوست ہے اس سے یہ تھوڑا ہے کہ حضرت علی خدا بن گیا ہے مرنے کے بعد عورت اپنی شوہر کا ہوں دیکھ سکتی ہے کیوں نہیں دیکھ سکتی ہے دیکھ سکتی ہے ساری زندگی دیکھتی رہی ہے تو اب کیا ہے افضل ہے کہ نہ دیکھے اس کی حکمتیں ہیں راز ہیں کبھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی کبھی مرنے کے بعد آدمی کی شکل بدل جاتی ہے اگر ایسی کوئی بات ہو گئی تو پھر کیا ہوگا پھر ساری زندگی دکھ میں رہ گی تو اللہ کی حکمتیں ہیں جب اللہ نے پردہ ڈال دی ابھی کفن ڈالو بس ویسے مرد دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں دیکھ سکتے ہیں لیکن دیتے رہ کے نہ دیکھیں مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا جناب قیامت میں بھی آپ اسی کے پاس ہوگی تنگ ہیں تو زندگی میں ٹڑوالو ہاں ایک روایت پہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جو میری قبر مبارک کی زیارت پہ کریں گے ان کے لیے میری شفاہ ہو ایک میں یہ بھی ہے کہ گویا کہ انہیں مجھے زندگی میں دیکھا والدین کے اولاد کیلئے کیا حقوق ہیں اولاد والدین کی خدمت کریں ان کے بڑاپے کا سہرہ بنیں ان کا دست و بازو بنیں ان کو کما کے کھلائیں سسر اپنی بہو کے لیے نہ مہرم نہیں نہ مہرم تو نہیں ہے مہرم ہے لیکن آج کل بہو کو بھی بچنا چاہیے دیور سے بھی سسر سکتے ہیں جو لوگ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے اپنے گھر کے کام کی وجہ سے تو وہ بہت بڑے گناہگار ہیں اور اس بیٹی سے کوئی گناہ ہوگا تو ان پر لعنت لکھی جائے آخر وہ عورت ہے انسان ہے اس کے جذبات ہیں بارک ہوگئی شادی کرو اگر رشتے نہ ملیں تو تین دفعہ روزانہ صورت الرحمان پڑھ کے دعا مانگیں آپ اخلاص سے پڑھیں یقین سے یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے اب کافی عرصہ ہو گیا مجھے نہیں ملے اللہ عالم فوت ہو گئے یا اللہ عالم واپس پاکستان چلے گئے وہ میرے پاس ایک دن آئے رونے لگے کہ میری دو لڑکی آئیں میں یہاں عالم میں پڑھا ہوں غریب آدمی ہوں بشتے نہیں ہو رہے میں نے کہا ایسا کرو ان لڑکیوں سے بھی کہو کہ روزانہ اول آخر دروش شریف اور تین دفعہ صورت الرحمان چونکہ الرحمان جو ہے یہ ارائیس القرآن ہے قرآن کی دلہن ہے تو یہ پڑھ کے دعا مانگیں اور تم بھی پڑھو وہ تقریب ہفتے یا دو ہفتے کے بعد بھی کھر لگا وکی صاحب میں نے تو ایک کے لئے پڑھا تھا دو لوگی شادی ہو گئے ویسے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا بزرگوں نے لکھا ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْضُكُو مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُ اِنَّ اللَّهَ بَعْدِهُ وَأَمْرِهُ قَدْ جَعَلِ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا یہ آیت اگر سو دفع روز پڑھتا رہے تو انشاءاللہ گیارہ دن کے بعد دمہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے میں شادی شدہ ہوں لیکن ایک لڑکی اور بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں اور وہ آٹھ سال سے شادی نہیں کر رہی تو بلکل آپ بھی گناہ کر رہے ہیں یا تو شادی کر لو نا اسے کیوں انتدار کروارے ہو اور اتنی کر بھی تو اس کو واضح کر دو وہ بھی پاگل ہے کہ آٹھ سال سے تمہارے جیسے بے وقوف کی انتدار میں بیٹھی ہے اکل ہوتا تو اور جگہ شادی نہیں کر آٹھ سال زندگی تباہ ہو گئی آٹھ سال تو ایک جوانی ہے انشاءاللہ دو سال کے بعد پھر اور بڑی ہو جائے گی پھر کوئی بھی شادی نہیں کرے گا ایک قرآن میں آیت ہے میری بیٹی یہ آیت جو ہے اکتالیس دفعہ پڑھ کے روزانہ اپنے زیر نافحات پہ دم کر کے تھیرہ کریں انشاءاللہ لیکن یہ ختم ہو جائے کہتے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے نصیب سے زیادہ ملی حلال حرام کا چکمہ حلال حرام بھی اسی نے بنایا ہے جو نے رزق دیا ہے اسی نے کہا ہے کتہ حرام ہے اور بکری حلال ہے اب تم کتہ کھانا چلو کر دو جی کیا فرق ہے گوشت تو اس کا بھی زیادہ موٹر ہوتا ہے دس سال کی بیٹی اس کے نام پہ پلات خریدا ہے اگر وہ اس کے نام پہ خریدا ہے کہ بیچیں گے تو پھر زکاة دیں گی پڑے چونکہ ابھی اس کی ملکیت تو نہیں ہے اور اگر اس کو آپ نے دے دیا گھر بنا دیں گے پھر زکاة نہیں ہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا حیاء قیوم یا ذل جلال والکرام یا ذل جلال والکرام یا ذل جلال والکرام ربنا لا تواخرنا ان نسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علينا اسر کما حملته وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تعقرنا به واعفو اننا وقفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم ما فسائل بلاد المسلمین هذا البلد الامین فجلال آمنا وطمئنن سخاعن وخاعن الى یوم الدین یا اللہ بیمارن وشفاتا فرما حیاءت وحیاءتا فرما صلی اللہ